چوئیسوہ سبق دعا کے تعجبہ کھیز اثرات ایک بہترین کتاب جو برکت و آثار دعا کو بیان کرتی ہے اور تاجیل فرج کے سلسلے میں شیعوں اور محبان امام اثر ارواحنا فدا کی ذمہ داریوں کو بیان کرنے نیز اثر غیبت میں پڑی جانی والے دعاوں سے متعلق ایک انمول توفہ ہے جس کا نام مکیال المقارم فی فوائد الدعا للقائم علیہ السلام ہے یہ کتاب امام زمانہ ارواحنا فدا کے عمر مبارک پر تعلیف ہوئی ہے حتی کہ اس کا نام بھی حضرت کا انتخاب کردہ ہے جس کا متعلق آستان مہدوی کے عاشقوں کے لیے بہت زیادہ پرفائدہ اور امید بخش ہے اس کتاب کی پہلی جلد میں معلف محترم رحمت اللہ علیہ نے آیت و روایت سے استفادہ کرتے ہوئے امام زمانہ علیہ السلام کی تعجیل فرج کی دعا کے لیے ایک سو دو فوائد و اثرات بیان فرمائے ہیں ہم یہاں پر انہی میں سے کچھ کی طرف اشارہ کرتے ہیں پہلا خداوند کے نزدیک بہترین اور محبوب ترین عمل ہے اور باعث رضا مندی پروردگار و رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں دوسرا گناہوں کی معافی کا باعث اور سیعات کو حسنات میں تبدیل کرنے کا سبب ہے تیسرا خداوند متعال و رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و پیروی کا باعث ہے چوتہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امام زمانہ ارواحنا فدا کی شفاعت کا حجدار بناتی ہے پاچھوہ اہد و پیمان الہی سے وفا وفا اور عجل رسالت کی ادائیگی کا ذریعہ ہے چھٹا دعا کی اجابت کا سبب اور بلا و عقوبت کے دور ہونے کا ذریعہ اور نوزول نعمت اور وسط روزی کا باعث ہے ساتوہ دل بیداری یا خواب میں آپ کے جمال جہان آرہ کے دیدار کی طرف مائل ہوتا ہے آٹھوہ وقت ظہور دنیا میں واپس آنے کا موقع ملتا ہے نوہ دل میں نور ولایت امام زمانہ ارواحنا فدا کی زیادتی کا باعث ہے دسوہ عذاب و عقوبت آخرت سے نجات کا پروانہ ہے گیاروہ خدا کی مدد شامل حال ہوتی ہے باروہ طول عمر کا باعث ہے تیروہ دعا کنندہ کو طلب علم کے سواب کی طرف لے جاتی ہے چودوہ درقواس کنندہ کو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ محشور کیا جاتا ہے پندروہ دعا کنندہ کو امام زمانہ ارواحنا فدا کی دعا ملتی ہے سوروہ دعا کرنے والوں کو خداوند متعل و رسول خدا سواللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک محبوب ترین مخلوق بناتی ہے سترہوہ دعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آ حضرت علیہ السلام کی زمانت کے ساتھ باکھلے بہشت ہونے کا باعث ہے اٹھرہوہ مظلوم کی مدد کرنے کے برابر عجر ملتا ہے یعنی کیونکہ آپ ہی کی ذات تو مظلوم ترین فرد عالم ہے انیسوہ حضرت سید شہدہ علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے والوں کا ثواب ہے بیسوہ ستر ہزار گنہگاروں کے لئے دعا کنندہ کی شفاعت قابل قبول ہوگی اکیسوہ روز قیامت امیر المومنین علیہ السلام کی دعا ساتھ ساتھ ہوگی باویسوہ خود دعا دعا کرنے والوں کو بے حساب والد بہشت کرے گی تئیسوہ ابلیس کے چہرے پر خراش ڈالنے کا ذریعہ ہے چوئیسوہ روز قیامت تشنگی سے امان کا باعث ہے پچیسوہ جس بزمن میں تعجیل فرش کے لئے دعا کی جاتی ہے وہاں پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں چھبیسوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب میں شہادت اور زیر پرچھم حضرت مہدی علیہ السلام کے پرچھم تلے رہنے کا شرف و ثواب ملتا ہے ستائیسوہ آخرت میں دعا کرنے والے کے مقام کو ہر شہید سے بالاتر بنائے گی اٹھائیسوہ دعا کرنے والے کے شامل حال حضرت صدیقہ تاہرہ علیہ السلام کی شفاعت ہوگی انتیسوہ دعا کرنے والے کے دنیا و آخرت کے تمام گم دور ہو جائیں گے تیسوہ دعا کرنے والے کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں اب جبکہ اس بات کا پتا چل گیا کہ دعا کا اثر ظہور کے نزدیک ہونے میں اثر کامل رکھتا ہے تو یہ بات عجیب سی فشداری پیدا کر رہی ہے کہ اگر مومنین زمانِ غیبت میں اپنی نجات و سعادت اور اپنے پیشوا کے ظہور کو خدا سے طلب کرے گے تو خدا ان کے لئے ایسا راستہ فراہم کر دے گا جس سے وہ امام علیہ السلام کو پہچان لیں گے اور ان کی طرف ملتفت ہو جائیں گے اور اس رہا میں زیادہ سے زیادہ تلاش و کوشش کو بروئے کار لائیں گے امامِ منتظر علیہ السلام کے ظہور کے لئے دعا کرنا مؤسر ترین اور اہم ترین عمل ہے کہ جس پر ہر شیعہ کو کاربند رہنا چاہیے اور ہر جگہ ہر مقام اور زمان میں اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اور اس کو چھوڑنے یا اس سے گفلت برتنے پر کوئی بھی اور کسی بھی طرح کا عذر قابل قبول نہ ہوگا یقینہ حجتِ خدا کی امامت کے معتقدین اپنے آپ اجتماعی یا فردی یا سیاسی قدرت اور عملی و فکری و معلی اعتبار سے امام کی روبروح مسئولیت رکھتے ہیں من جملہ ان موارد کے جن کی طرف دور حاضر میں توجہ اور جن کا تذکرہ لازم و ضروری ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت معلی ہے افسوس کی بات ہے کہ شیعہ معاشرے کو امام عصر علیہ السلام کے بارے میں شدید ضرورت کے باوجود اس قدر بھی معلومات نہیں ہے جو کافی کہی جا سکے دنیا کے لوگ امام عصر علیہ السلام کے سلسلے میں پڑے سنے اور جانے اور اس معہود کائنات کے بارے میں حقیقت و معارف سے آشنا ہو ایسا کوئی ذریعہ ہی نظر نہیں آتا البتہ دنیا کے گوشے و کنارے میں افراد یا معصات ہے کہ جو لوگوں کو خدا کی زندہ حجت سے آشنا کروانے کے سلسلے میں خالصانہ افعال انجام دے رہے ہیں مگر ابھی تک جو ہو رہا ہے وہ اس کے بنسبت جو ہونا چاہیے بہت ہی کم اور کم تر ہے مزید افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام بعض گمراہ فرقوں کے ذریعے بہت ہی زیادہ پیسے کھرچ کر کے اسلامی ممالک میں بھی اپنے باطل افکار و نظریات کی ترویج کر رہے ہیں لیکن ہم جو کے خاندان اسمت و طہارت کے شہدائی اپنے اہم ترین وظیفہ تبلیغ سے گافل ہے خداوند تبارک و تعالی زشعانی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے منظر لذی یکرز اللہ کرزا حسنا فیضائف لہو ازعافا کثیرا کوئی ہے کہ خدا کو کرز حسنا دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کہی حصہ زیادہ دے گا حوالہ سور بکرہ آیت دو سو پیتالیس ہم میں سے ہر ایک نے اس آیت شریف کو کرز الحسنا و امور خیریہ کے معایست کی پیشانیوں پر لکھا ہوا پایا ہوگا یہ لکھا جاتا ہے صرف اس لیے کہ آس پاس رہنے والوں کی توجہ کا مرکز بنے اور امور خیر میں لوگ سرمایہ کاری کرے لوگوں کی یہ آیت امام سے متمسک رہنے کے بارے میں نازل ہوئی حوالہ اصول کافی جل ایک تشویق ہو سکے جبکہ ہم اس بات سے کافل ہے یہ پروردگار کا عمومی اعلان معرفت کی رہا میں انسان کی حرکت کے لیے ہے اور زمین پر خلیفہ خدا کی ولایت و محبت کے لیے ہے کیونکہ جس وقت امام صادق علیہ السلام سے اس آیت شریفہ کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں خداوند ضرورت کے تحت لوگوں کے اختیار میں موجود اشیاء سے کرز نہیں چاہتا بلکہ ہر وہ حق جو پروردگار کا ہے وہ اس کے ولی کا ہے حوالہ اصول کافی جلد ایک صفحہ پانسو سیتیس حدیث نمبر تین نیز آپ علیہ السلام نے ہی ایک صحابی سے رشاد فرمایا اے میہ ایسا ایک درہم جو امام سے ملائے اہد کے پہاڑ سے زیادہ وزن رکھتا ہے حوالہ اصول کافی جلد ایک صفحہ پانسو سیتیس حدیث نمبر چھے جس وقت اثر غیبت کے وظائف کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہی شیعوں کی ذمہ داری میں امام کے سلسلے میں سلے رحم کا تذکرہ فرماتے ہیں اور گرشتہ روایت اور معتدد دیگر احادیث کے استناد کے زمنوں میں اسی باب میں تحریر فرماتے ہیں مؤمن کو چاہیے اپنے پاس موجود چیزوں میں سے اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کے لئے حدیہ کرے اور ہر سال اس کام کی مداومت کرے اور اس عمل شریفہ میں گنی و فقیر و کمتر و بہتر عورت و مرد سب برابر ہے مگر یہ کہ سروتمند اپنی مقدار و توانائی کے حساب سے ذمہ دار ہے اور فقیر اپنی استطاعت کے اعتبار سے روایت میں اس کام کے لئے کوئی معین مقدار صرف کرنے کا بیان نہیں ہے کیونکہ یہ عمل ظاہراً مستحباتِ معقدہ میں سے ہے کہ جس کو ایمہ علیہ السلام کی زبان میں فریضے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے امام صادق علیہ السلام سے شیخ قلعینی رحمت اللہ علیہ نے کافی میں اپنی اسنات کے ساتھ روایت پیش کیا ہے جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند کے نزدیک کوئی بھی چیز دراہم کو امام علیہ السلام سے مخصوص قرار دینے سے زیادہ محبوب نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ خداوند ایک درحم کے عوض خرج کرنے والے کے لیے بہشت میں کوئی احد کے برابر عجر قرار دے گا اور آپ ہی سے ایک معتبر حدیث میں وارد ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں کبھی تمہاری طرف سے ایک درحم بھی قبول کر لیتا ہوں جبکہ میں اہل مدینہ میں متمول ترین ہوں اس سے میرا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ تم پاک و پاکیزہ ہو جاؤ ہر وہ شخص جو یہ گمان کرتا ہے کہ امام علیہ السلام لوگوں کے پاس پائی جانے والی چیزوں کا ضرورت مند ہے تو وہ کافر ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ لوگ امام کے محتاج ہے کہ امام ان کو قبول فرمالے خداوند عزوجل ارشاد فرماتا ہے ان کے عموال میں صدقہ زکاة لو تاکہ وہ پاک و پاکیزہ رہے حوالہ ترجمہ مکیال المقارم جلد دو صفحہ 351 سے 353 تھوڑے سے اصلاح کے ساتھ امام صادق علیہ السلام سے ایک جالب نظر روایت فروع کافی میں مرکوم ہے آپ فرماتے ہیں حد کے سلسلے میں ایک درہم خرچ کرنا دوسرے امور میں ایک میلین درہم خرچ کرنے سے بہتر ہے اور ایسا ایک درہم جو امام تک پہنچ جائے وہ ایک میلین درہم حج میں خرچ کرنے کے مانند ہے حوالہ ترجمہ مکیال المقارم جلد دو صفحہ 353 امام علیہ السلام کے اس کول میں ذرا ذرا سا تعائل کرنے پر پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی آج بالفرض ایک روپیہ حج کی رہا میں خرچ کرتا ہے تو گویا ایک میلین روپیے دوسرے امور ایک خیر میں خرچ کرنے کے برابر ہے بالکل اسی طرح اگر کوئی ایک روپیہ امام اصر علیہ السلام کی رہا میں خرچ کرے تو وہ ایک میلین روپیے مقبول حج میں خرچ کرنے کے برابر ہے ایک سادہ حساب اگر لگایا جائے تو راہ امام علیہ السلام میں ایک روپیہ خرچ کرنا ہزار میلین روپیے دیگر امور ایک خیر میں خرچ کرنے کی طرح ہے اور یہ بات قابل تعجب بھی نہیں ہے کیونکہ اعتقادات شیعہ کی یہی بنیاد ہے ہم معتقد ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات ستارے کررات آسمانی موجودات فرشتے انسان و جن کو اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں پیدا کیا ہے اور انسان کی تقلیق صرف اور صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ خداوند کی اطاعت کا راستہ اپنے زمانے کے امام کی معارفت و اطاعت کے ذریعے سے پہچانے اور اس پر کامزن ہو جائے اسی وجہ سے معارفت امام اور امام کو پہچاننے والوں کی اتنی زیادہ قدر و قیمت ہے مومنوں کو چاہیے کہ اس نوید کو سنجیدگی کے ساتھ لے اور اس پر عمل کرے افسوس کی بات ہے کہ یہ سنت حسنہ ہم شیعوں کے درمیان ابھی پوری طرح سے فیلی نہیں ہے اور ہر ایک اس پر عمل پیرا نہیں ہے اس لیے شائستہ ہے کہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدہ کے منتظر و عاشق افراد اس سنت کو زندہ کرے کہ جو ضروری ترین اور مؤسر ترین شیوہ ہے امام عصر علیہ السلام کی امداد کا لہٰذا سنجیدگی کے ساتھ اس رہاں میں قدم اٹھائے اور اس پر عمل کرے بارہا ہم نے دیکھا ہے کہ جس وقت کسی خاندان کا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہزاروں روپے اس کے متعدد مراسم کی برگزاری پر خرچ کر دیے جاتے ہیں اور یہ پیسے بہت سے موارد میں خرچ ہو جاتا ہے جیسا پھولوں کی خریداری مہمانوں کے خانے کے انتظام اور اس کے علاوہ دیگر دوسرے امور پر بھی خرچ ہوتے ہیں جبکہ یہ خرچ ایسے موقع پر ہے کہ جس میں بہت سارے مدعوین صرف اور صرف رشتہ داروں کی تسلی کے لیے یادگیری اجتماعی امور پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور صرف ایک وعدہ گزا پر ان مراسم میں شریک کرتے ہیں کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ حد اقل اس خرچ ہونے والے پیسے کو فرنگ و تعلیمات اہل بیت کی تبلیغ پر خرچ کیا جائے کیا ہمارے گزر جانے والے کی ارواہ اس طرح سے اور زیادہ راضی نہ ہوگی یہ مثال ہر شعبے میں عمومیت رکھتی ہے حتیٰ کے مراسم وجشن نیم شابان میں بھی کہ جس میں چراغہ کرنا اور شیرینی کا احتمام کرنا کھانا بنانا وغیرہ اس سے اہم یہ ہے کہ ہم اپنی فکر کو گزا پہنچائے اور اپنی سطح معرفت کو بلند کرے اور لوگوں کو امام اصر علیہ السلام کے فضائل سے آشنا کرے اور آپ کی گیبت و گربت و مظلومیت کا تذکرہ کرے اور اس پر سنجیدگی کے ساتھ عمل پہرا ہو ہو کر اس کی ترویج کا احتمام کرے بلکہ اس مسئلے کو ہر چیز پر اولیت دے کیونکہ آ حضرت کی معرفت کا حاصل کرنا اور ان کے آستان مبارک کے سلسلے میں شیعوں کے وظائف سے شناسائی اور لوگوں کو امامت کی ذمہ داریوں کی طرف لے کر آنا امام کے چاہنے والوں کے دہن کو نکل و شیرینی سے نٹھا کرنے سے زیادہ اہم ہے کہ جو ایک لحظے میں گل کر ختم ہو جاتی ہے اور کچھ ہی وقت تک پیٹ کو سیر کر سکتی ہے اس وادی میں بہترین کام امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں ایسی کتابوں کی تعلیف و نشر و اشاعت ہے جو آگاہی بخش اور بیدار کنندہ ہو البتہ وہ لوگ جو تعلیف یا نشر و اشاعت کی قدرت نہیں رکھتے وہ حد اقل ان آثار کو زندہ کرنے میں معلی تعاون کرے تاکہ ان نایاب و قیمتی آثار کو نشر کر کے اور افراد کے اندر شوق متعلیہ ایجاد کرے کہ محبت اہل بیت علیہ السلام کا بیج دلوں میں بویا جا سکے تاکہ اس مععود کو لوگ دلوں میں بسا سکے اور اس خدمت تبلیغ و فرینگی کے عوض ثواب عظیم سے بہرامند ہو سکے کہ جس کے بارے میں روایت میں اشارہ آ چکا ہے اس کے علاوہ ان آیات و التفات امام عصر علیہ السلام کو اپنی جانب مور سکے اگر کوئی کہے کہ میں نہ فوض کلام پر قادر ہوں اور نہ ہی اتنی قدرت رکھتا ہوں کہ لوگ میری باتوں کو سنے اور نہ ہی مال و سروت رکھتا ہوں کہ حضرت کی رہاں میں خرش کر سکو اور نہ ہی نگارش کتاب و مقالعہ کی صلاعیت رکھتا ہوں تو وہ اتنا تو کر ہی سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو یاد امام علیہ السلام میں مشغول رکھے اور ہر وقت اپنے قلب و جان و فکر کو یاد امام زمانہ علیہ السلام سے معتر رکھے اور ان بزرگوار کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کرتا رہے اور دوسروں کو بھی اس عمل خیر کی انجام دہی کی ترگیب دیتا رہے یاد رہے کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ فردی و اجتماعی فعالیت سے کھیچ لے بلکہ بات یہ ہے کہ وظائف کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ این عمل میں اپنے زمانے کے امام علیہ السلام سے قلبی رابطہ اور اس پیشوائے حق کے ظہور کے لیے دعا کرے جو مہم ترین وظیفہ فردی و اجتماعی ہے حضرت بقیت اللہ ارواہنا فدا کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کرنا اس ذکیرہ آسمانی کو خلوت و جلوت میں اور ہر خاص و عام طریقے میں یاد کرنے کا بہترین راستہ ہے اور نشانی ایمان بھی ہے جیسا کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کا وجود مبارک آنکھوں سے پوشیدہ ہوگا مگر مومنین کے دل اس کی یاد سے غافل نہ ہوگے حوالہ کمال الدین جلد دو تین سو اور سٹھ اور تین سو انہتر باب چوتیس حدیث نمبر چھے یہی یاد باعث بنے گی کہ زمانے آخر کے انحراف و حلاقت سے امان مل جائے آئیے آیت و روایت کے الہمات اور بالخصوص وجود مقدس امام اصر ارواحنا فدا کے پیام و فرمان کی روشنی میں کتاب آسمانی کی گفتگو کے مزداق بن جائے ایک ایک دو دو کر کے خدا کے لئے قیام کرو حوالہ سور سبا آیت چوبیس ہما وقت اپنی خلوتوں میں توبہ و استقفال کے ساتھ ظہور امام علیہ السلام کو درگاہ خداوندی سے طلب کرے اور ایک ساتھ مل کر مقدس مقامات پر حرم معصومین علیہ السلام کے علاوہ بکیہ جگہوں میں بھی جیسے مساجد امام بارگاہ اور جلسات مذہبی میں خالصانہ اور دل کی گہرائیوں سے توجہ و استغفار کے ساتھ منتقیم آل محمد علیہ السلام کے ظہور کے لئے دعا کرے اور خدا بزرگ سے ان کے بھیجینے کی التماس کرے